بولی محمد دھرتی کے سب سے وشالکائے ہاتھی تھے جو کی آج سے قریب 11000 سال پہلے ولپت ہو گئے اصل میں یہ وہ جیو تھے جو آئیس ایج کے ٹائم اس دھرتی پر موجود تھے لیکن آئیس ایج کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ جانور بھی اس پلینٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ولپت ہو گئے جنہیں ہم چاہ کر بھی اصلیت میں دیکھ نہیں سکتے لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اتحاس کے یہ سب سے بڑے ہاتھی ولپت کیسے ہوئے اگر نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں سن 2007 میں ہوئی ایک ریسرچ میں کچھ ویگیانے کو نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ جب میٹرائش دھرتی سے ٹکر آیا تو ایک دم سے دھرتی کا تاپمان بدل گیا اور تب سے ہی گرمی بڑھنے لگی لیکن میمیتز تھنڈے تاپمان میں رہنے کے لیے ہی ایوالو ہوئے تھے اس لیے ان کے شریر پر کافی زیادہ گھنے بال بھی ہوا کرتے تھے پھر دھیرے دھیرے گرمی اتنی بڑھنے لگی کہ میمیتز کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ تیز گرمی کے کارن پیڑ پوزیں نشٹ ہو چکے تھے انسانوں نے بھی میمیتز کا اندھا تھن شکار شروع کر دیا تھا جس وجہ سے میمیتز اس دھرتی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ویسے دوستوں آپ کا فیوریٹ ٹری ہسٹوریک انیمل کونسا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا